اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب عمید ہے خیریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکس ایس ٹی وی اور میں حضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آئی سے ہم اگین بحری انکلیو اسلامباد کا وزٹ کریں گے انشاءاللہ اور کچھ چیزیں فرسیل ہوں گی اس ویڈیو میں آپ کو دیکھیں گے اور سیکٹر ایل سیکٹریٹ نمبر 3 کا وزٹ کریں گے تو پہلے آپ بحریہ ہیلز کے حوالے سے کافی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ بحریہ ہیلز کو پراپر کور کیا جائے تو وہ انشاءاللہ میں نے ویڈیوز وگر اپ ڈیٹ کر دی ہیں تو آپ لوگ انہیں دیکھی ہوگی اور کوئی بھی ریکوائرمنٹ آپ کی ہو تو آپ کو انٹرائٹ کر سکتے ہیں تو یہ بحریہ انکلیو سیکٹر سی ہے سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ روڈ فائیو بی کے اوپر ویڈیو پرائیم لوکیشن ون کنال پلوٹ ہے اس کی لوکیشن آپ کو دکھاتے ہیں یہ پہلے ہی آپ نے رائٹر لینا ہے روڈ فائیو بی پراپر ڈیویلپ ایریا ہے یہ ترین لوکیشن ہاؤسز بنے ہوئے ہیں تو یہ رائٹ سائٹ پہ پلوٹ فار سیل آپ کو ملے گا دونوں طرف ہاؤسز بنے ہوئے ہیں بہترین لوکیشن اور آگے سیکٹر سی تری ہے اس پہ بھی ایک پلوٹ فار سیل رس مارلہ اس کی لوکیشن بھی دیکھیں گے تو میں ڈرائیو کرتے ہوئی آپ کو چیزیں دکھاؤں گا اور یہ جوان کنال ہے جس کی پرائیس تین کروڑ پجتر لاکھ ہے پی ایو چارجز ریٹ کے ساتھ اور ریڈی فار کنسکشن ہے یہ ترین لوکیشن یہ تھوڑا آگے آنگے تو یہ لیفٹ سائٹ پہ ساتھ ہی واکنگ ٹریک اور چھوٹا سا پارک بھی ہے اور سامنے یہ سی تری ٹین مارلہ کے ایریا ہے سرٹ ریٹ انیس اے سٹیٹ ہے انیس رائٹ سائٹ پہ اور یہ سولیڈ پلوٹس ہیں ہائٹ لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ویو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ انیس بی میرے لیفٹ سائٹ پہ شائننگ ویدر ہے بارشوں کے بعد موسم کافی کلیر ہے انیس سی میرے لیفٹ سائٹ پہ ہے ساتھ ساتھ آپ سی تری کا پراپر وزرٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ انیس رائٹ ہے تو میرے رائٹ سائٹ پہ سارا ون کنال کر رہی ہے تو یہ انیس دی ہے اس میں ہم انٹر ہوں گے اور جہاں بھی پلوٹ کی روکیشن ہوگی میں ایرو کا نشان لگا دوں گا دونوں سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں پراپر ہاؤس بنے ہوئے ہیں اور یہ لیفٹ سائٹ پہ بیوٹیفل ہاؤس فار سیل بھی ہے پانچ کروڑ پیتر لاکس کی ڈیمانڈ ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ خالی پلوٹ پڑے ہوئے ہیں اس ایریے میں آپ کو پلوٹ فار سیل ملے گا تھوڑا سا میں آپ کو ڈریکشن دکھا دیتا ہوں اس طرح سے یہ پلوٹ ہے لیفٹ سائٹ پہ ایک کروڑ نوی لاکس کی ڈیمانڈ ہے پی ایو چارجز پیڈ ہیں سولیڈ لوکیشن ہے اور ہائٹ لوکیشن اور رائٹ سائٹ پہ ساتھی جام مسجد ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر ہم آؤٹ کر جائیں گے یہ دیکھیں اور اس کے پیچھے بیس اکیس بائیس سٹریٹس ہیں یہ انیس ایس سٹریٹس اور آگے ساتھی بیک سائٹ پہ گرینڈ ماسک فورڈ آسا میں آپ کو مسجد کے لیے بھی دکھاتا ہوں بہت خوبصورت مسجد ہے یہ دیکھیں گا یہ سائٹ پہ اس کی انٹرینس ہے پراپر کام اس میں کچھ رہتا ہے موسٹلی کام اس پر ہو جکا ہے تو یہ شاندار مسجد سیکٹر 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 کا پورشن بھی اس سائٹ پہ آسکتا ہے اور یہاں سے ہم آؤٹ کریں گے روڈ فائف بی کی طرف سامنے نائن مرلہ کے پلوٹس ہیں بیسیکلی روڈ نمبر ٹین کے اوپر اور یہاں سے ہم رائٹ ارن کر لیتے ہیں اس طرح سے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت بہری انکلیف اور اس کی جو ڈیویلمنٹ ہے زبردست ہے سامنے لیفٹ سائٹ پہ آگے جا کے سی ٹو سیکٹر ہے تو ہم بسیکلی ٹرن کریں گے روڈ فائف بی کے اوپر اور آگے پھر لیفٹ سائٹ پہ روڈ فائف سی آ جاتا ہے مین میں پوائنٹ جو ریلیٹڈ ٹو دی پلوٹس ہوں گے لوکیشن کے والے سوں گے تو میں آپ کو وہ اپڈیٹ کروں گا پھر آگے جا کے سیکٹر ایل کے پاس ہم ویڈیو کو کنٹینو کریں گے تو یہاں سے ہم آ چکے ہیں روڈ فائف بی کے اوپر روڈ فائف ہسپٹل کے پاس آتا ہے سیکٹر سی میں پھر فائف اے ہے پھر فائف بی یہ والا اور میرے پیچھے فائف سی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ توڑ اسی ہیٹرڈ لوکیشن ہے دونوں سائٹ پہ لیونگ ہے بہترین لوکیشن فور لیونگ اور انویسٹمنٹ کے لیے بھی بہت اچھی اپرچنوٹیز ہیں یہاں پہ اس ٹیمپ پہ چونکہ مارکیٹ تھوڑی سلو چل رہی ہے تو ون ڈے کیش پہ بہتی ریزنیبل آپشنز آپ کو ریئرلی ملتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دو چار لوگ آ جائیں کوئی بارہ پندرہ کروڑ لے کے اور کہیں جی لائیں کدھرے سستے پلوٹ کوئی ایسا بالکل نہیں ہے تو ایک ادو آپشن آپ کو کوئی ایسا ملتا ہے جو کہ فوری بائی کرنے والا ہوتا ہے تو یہ روڈ فائی بی اور یہ لیفٹ سائٹ پہ ون کنال کا پلوٹ فارس ٹیل ہے اس سائٹ پہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ سامنے ساتھ ہی اور آگے پراپر دیکھ سکتے ہیں آپ کا مین جو روڈ فائیو اے اور روڈ ایٹ اور لیفٹ سائٹ پہ جائیں کے ساتھ ہی آپ کا مین گیٹ مین انکرینس ہے آپ کی اور یہاں سے رائٹ ان کریں گے تو ہیڈ آفیس اور سوک سینٹر کا ریا سی ون سیکٹر اس سائٹ پہ جا سکتے ہیں سٹیٹ سیدھا جائیں گے تو آگے کے جو آپشنز ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں سیکٹر سی میں تو یہ روڈ ایٹ ہے ہم آگے کنٹینو کریں گے ویڈیو کا سیکٹر سی ون ایونی ون سے دوبارہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں گا سٹی ویڈ ایس یہ سامنے آپ کا اللو چوک اور چاند چوک آ چکا ہے سٹیٹ سیدھا روڈ ایٹ اور آگے رائٹ لیفٹ نیو ڈیل کے پلوٹس ہیں ڈویلمنٹ ورگ سٹاپ ہے چونکہ بارشی ہوئی تھی اس وجہ سے بھی پراپر کام سٹارٹ نہیں ہے جیسے ہی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کیا جائے گا ہوپفلی آپ پراپر کام یہاں پہ عید کے بعد سٹارٹ کریں گے فیلحال جو بھی اپ ڈیٹ سنگی میں آپ کو ضرور کروں گا انشاءاللہ یہ سیکٹر سی ون کا ایونی ون رائٹ لیفٹ کمرشل کا ایریا ہے تو ہم نے بیسیکلی سیکٹر ایل سیکٹریڈ نمبر تین میں جانا ہے تو وہاں سے پراپر میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تو اس سے پہلے یہ بہت خوبصورت ایونیو اس کی چھوٹی سی ایک لک میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی بہترین سیکٹر ہے سیکٹر سی ون فلی ڈیویلپ سیکٹر ہے اور یہاں پہ دس مطلع کہ بہت اچھے آپشن آپ کو بہت ہی کم ملتے ہیں اسپیشلی ڈیویلپ ایریا میں نیو ڈیل سائٹ پہ کوئی نہ کوئی آپشن سامٹم آ جاتا ہے تو وہاں بھی ایک ریزنیبل آپشن فل پیمنٹ کے ساتھ ایک کروڑ تیس لاکھ تک امید ہے کہ آپ کو مل جائے گا سٹریٹ نمبر اٹھارہ میں باقی سیل پرچیز کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی سروسز ملیں گے یہ لیفٹ سائٹ پہ باٹا شاو پراپر اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پہ میرا خیال ہے کچھ دن کے لیے سیل میرا خیال ہے کو ڈسکاونٹڈ سیل بھی لگی ہوئی ہے شاید جی اب ہم سٹریٹ سیدھا جائیں گے سیکٹر ال کی طرف یہ رائٹ سائٹ پہ سیکٹر ایف اور بیک سائٹ پہ ایف ون کہہ ریا ہے خوبصورت لوکیشن ہے یہاں بھی بہت ہی ریزنیبل پلوٹس مل جاتے ہیں اس ٹائم پہ آٹھ مرلا دس مرلا اور ون کنال بہترین بائنگ ٹائم انویسٹمنٹ ٹائم پراپرٹی کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیتی تھوڑا لانگ ٹرم پلان کریں اور انشاءاللہ بہترین آپ کو ریڈر ملے گا تو یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے باقی ہم تو آپ کو بتا سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں باقی جو ڈسیجن ہے وہ آپ کا اپنا ہوگا یہ سامنے دیکھیں پراپر فاؤنٹین پراپر آن ہے بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے یہ رائٹ سائٹ پہ ایونی ٹو ہے اور یہاں سے ایک چھوٹا سامنے آپ کو ویو دیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بہترین لوکیشن بہریہ انکلیو اسلام آباد اور تھوڑے آگے جائیں گے ساتھی سیکٹر جی ہے رائٹ سائٹ پہ اور آگے سیکٹر ایل یہ رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے موڈلز سامنے سٹیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہاؤس نظر آ رہا ہے یہ سیکٹر ایل سیکٹر ایل نمبر تین ہے اور یہاں سے پورا آپ کو ویو نظر آ رہا ہے تین نمبر گلی کا چونکہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے تو یہ سامنے دھوڑا ڈان سائٹ کی طرف آ رہی ہے تو یہ سائٹ پہ ڈیڈ اینڈ ہے تو میں یہی سے آپ کو یہ ڈیڈ اینڈ دکھا رہا ہوں تو انٹر ہو کے میں نے رائٹ سائٹ پہ جانا ہے اس سائٹ پہ شاید میں نہ ہوں لیکن ایک نظر سے لیکن چھوڑا سامنے وہاں سے آپ کو آئیڈیا ضرور دے دوں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باقی ہیڈ آفس کے سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں رائٹ سائٹ پہ سیکٹ ریچ ہے فائی مرلے کا کارنر ہاؤس ایکسٹر لائنٹ پورٹی ون سپیری آرڈ انسٹالمنٹ کے اوپر اویلیبل ہے فر سیل کارنر بولیوارڈ فائی بیڈ روم کے ساتھ ڈیٹیلز اٹیچ ہیں بورنگ بھی اس میں ہو رہی ہے تو بہترین لوکیشن اور بہترین کنسکشن کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ ملے گا تو یہاں سے ہم سٹریٹ نمبر تین میں انٹر ہوں گے یہ لنک روڈ ہے پرانے مائپ پہ ون ٹو تری تین سٹریٹ نہیں لیکن پھر ون ٹو سٹریٹ نیچے جو ہیں وہ ختم کر دی گئیں یہاں سے رائٹ لیفٹ یہ نمبر لگے ہوئے ہیں تیس سے بٹالیس یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ ہیں اور ون بی سے انتیس میرے رائٹ سائٹ پہ تو رائٹ سائٹ پہ چلتے ہیں پہلے واپس ہی پہیں گے تو آگے کا ویو آپ کو آٹومیٹکلی مل جائے گا سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں براپر ٹری ہیں اور آگے ہل نہیں ہے صرف یہ درخت ہیں خود آگے جائیں گے تو آپ کو آگے ہل ملے گی اب لیٹس چی کہ وہ کب مطلب کلیر ہوگی اس کا ایڈیا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہاؤس رائٹ سائٹ پہ نیر کمپلیشن ہے یہ دیکھیں سامنے ہل ہے تو اس کا جو گھر یہاں پہ ہوگا ہے تو اس کا ویو تھوڑا سا بلوک ہونے کے چانسے ہیں یہ سامنے بھی ہل ہے اور کچھ پلوٹس ایسے ہیں یہاں پہ جن میں فلنگ ہوگی بیک سائٹ پہ آپ کو پائلنگ کرنی پڑے گی بیسمنٹ کے ساتھ گھر بنے گا اور کچھ پلوٹس تو بلکل پورے ہیں جو سٹارٹنگ والے بیک سائٹ سے جو میں آپ کو لے کے آئے ہوں تو وہاں پہ کافی پلوٹس پورے ہیں تو یہ میرے بلکل رائٹ سائٹ پہ پلوٹس پورے نہیں ہیں اور یہ سیٹریٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی یہاں پہ نیرو ہو رہی ہے اور تھوڑی تنگ سٹریٹ ہے یہ لیکن گاڑی رام سے گزر سکتی ہے لیکن کراس ہی کرنا پاسیبل نہیں ہوگا یہ تھوڑا سیریہ ہے تو یہ رائٹ سائٹ پہ بھی ہاؤس یہاں پہ سٹارٹ ہے اور آپ پر نیچے میرے حالے بیسمنٹ بنا رہے ہیں شاید یہ اور آگے شاید پانے کی ٹینکی بنائیں گے یہ رائٹ سائٹ پہ آگے بلکل ڈیڈ اینڈ ہے کلوز اینڈ ہے تو شروع شروع میں میں نے یہ سامنے کھڑے ہو کے آپ کو یہ اس کا پورے سراؤنڈے کے وڈیوز بنا کے دی تھی جب ہم نے نیا نیا کام سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب پہ سال پہلے کی بات ہے تو انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ کو ویو دکھائیں گے اور یہاں سے کچھ ویو نظر آ رہے ہیں تو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ وہ آپ کو دکھا سکیں تو یہاں سے ہم ٹرم لیتے ہیں یہاں سے آپ کو یہ اس طرح کے ویو ملیں گے ابھی چونکہ یہ ڈائریکشن چینج ہو جائے گی سورج ہے سامنے اس لیے تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوگا اور سامنے میرے سیکٹر جے ہے سوک سینٹر ہیڈ آفیس کا آریا اور یہ سامنے ہلز کے ویو آپ کو ملیں گے اس طرح سے اور اب ہم چلیں گے واپس تو یہ تھا سیکٹر ایل سیٹریٹ نمبر تین کا بیٹیل میں آپ کو میں نے ویزٹ کروایا ہے واپسے پہ اور آپ کو زیادہ کلائریٹی کے ساتھ چیزیں نظر آئیں گی یہاں پہ تھوڑا سا یہ آریا رہتا ہے میرے خیالے پلوٹ ون اے ون بی شاید بلکل جو سٹارٹنگ والے پلوٹس ہیں یہ میں نے ساتھ میں بھی اٹیچ کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو تو یہ ہائیڈٹ لوکیشن ہے یہ دیکھیں گھر کی اگر بات کریں یہاں پہ میرے خیال ہے کوئی تین چار گھار ہیں یہاں پہ ایک گھر تو کمپلیٹ لیونگ ہے دوسرا بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ لائن ہے جو میرے بلکل لیفٹ سائیڈ پہ ہے میرے خیال ہے کوئی دس سے پندرہ کے نمبروں میں شاید یہ لائن ہوگی یہاں اٹھ سے پندرہ کے نمبروں میں جس کی بیک پہ فلنگ کے چانسس ہو سکتے ہیں اور سامنے آپ دیکھیں آپ پورا سیکٹر ایج کا ویو بھی آپ کو میں یہاں سے دیتا ہوں یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ پر سیٹریٹ اوپن ہو جاتی ہے اور یہاں سے تھوڑا سا آپ کو ویو بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں نیچے سارا پیچھے سیکٹر ایج کا یہ سامنے سارا اور ساتھ کمرشل ایج کے اور اس طرح سے یہ پورا سیٹریٹ کا ویو ہے اوڑاکی جائیں گے اس کا ڈیڈ اینڈ بھی دکھاتا ہوں سامنے تو ٹاپ روف سے بہت ہی آپ کو بیوٹیفل ویو بھی لیں گے بہریہ ہلز بھی تقریباً اسی سائیڈ پہ یہ پیچھے وہ بھی موسم کا بھی کلیر ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ویڈیو بھی بنائیں گے آلموسٹ یہ کمپلیٹ ہے گھر بس اس کا وہ پینٹ ٹیم ایسا ہے کہ وہ لگا جیسا کہ یہ نیر کمپلیشن ہے یہ بھی پراپر کمپلیٹ ہو چکا ہے سامنے اور اس بھی کمپلیٹ ہے لیونگ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے پلوٹ ہیں آگے بھی اور یہ ساری لائن جو ہے پیچھے گھر دکھایا تو یہ بلپل پورے پلوٹ ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں پرائیسز کی تو ریٹس آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں دو کروڑ سترسی لاکھ سے لے کر تین کروڑ بیس پچیس کا ریٹ ہے یہ دیکھیں آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے اس طرح سے آگے یہ ڈیٹنڈ ہے تو ہم یہاں سے کر لیتے ہیں اور آپ سے اجازت بچائیں گے باقی سیل پرچیز کے لیے نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے کوئی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو پلوٹ کے حوالے سے ہاؤسز کے حوالے سے آفیسز کے حوالے سے شاپس کے حوالے سے یا کنسکشن کے حوالے سے تو آپ کنٹرائٹ کر سکتے ہیں تو یہ سامنے سارا نیچے سیکڑ ریچ فائی مرلا اور سوک زون اور سوک سینٹر کا آگے ہیں میرے لیفٹ سائٹ پر پر آگے ہیں تو یہاں سے ایک ویو دیکھیں آپ سے ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں بہت خوبصورت ویو ایروپلین چوک ہے لیفٹ سائٹ پر سیکڑ ریچ کے کمرشل نظر آ رہے ہیں سامنے اور میرے بلکل لیفٹ سائٹ پر سیکڑ ریچ کے کمرشل ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویزٹ اپنا بہت سا خیار رکھئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ